مورنگا کی پاکولیریٹی ڈے بڑے بہت پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کو تجارتی بنیادوں پر کاش کرنے کا لچھان بھی اسی طرح سے بڑھ رہا ہے ایگری سکٹر کی جو انویسٹر ہیں اور جو بڑے فارمر ہیں وہ اس کو تجارتی بنیادوں پر کاش کرنے کی طرف تیزی سے اس کی اوپر انفرومیشن بھی لے رہے ہیں اور اس کی اوپر کام بھی ہو رہا ہے پاکستان میں بہت سارے بی سکر پچی سکر تی سکر کے پرادکٹ جو ہے وہ پاکستان میں لگ چکے ہیں اور مورنگا کو تجارتی بنیادوں پر کاش کرنے کی حوالے سے بہت ساری انفرومیشن میرے سے بھی لی جاتی ہے اور اور بھی جو ا caracter سے سوسس ہیں ان سے بھی لی جاتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مورنگا کی کاش برائے پتے کی پیداوار ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہر بیزون سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے مطلب لال کلر کا ایک بٹن سبسکرائب کا آپ اس کو پریس کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مورنگا اور ایکری بیزنس کے پوائنٹوں کیسے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ہون سکے ہیں مورنگا کو مورنگا کی کاش برائے پتے کی پیداوار ایک بہت ہی منافع بخش اور ایک کم لاغت ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس سے فارمر جو ہے وہ گنتم چاول چنان کا پاس سے کہیں گنا زیادہ انکم جو ہے وہ لے سکتا ہے اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے مورنگا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹروپیکل سب ٹروپیکل ایریاز کا یہ پودا ہے اور یہ کم سرخیز اور کم پانی والی زمینوں میں بھی اچھی پیداوار دیتا ہے تو ہمارے ایسے فارمر جن کے پاس ایسی زمینیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر وہ ریگلرلی پلٹیویشن نہیں کر رہے یہاں پانی جہاں پانی کی کمی ہے وہاں پہ مورنگا کو اگر کاش کیا جائے تو اس کی پر ایکڑ انکم جو ہے وہ دوسری کلپس کے مقابلے میں بہتر بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کابلے کاش بھی بنایا جا سکتا ہے مورنگا کی کاش پتے کی پیداوار کے لیے اگر کریں تو اس کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو مارکٹ ہے وہ کونسی ہے ہمارے فارمر جو ہے نا وہ اس کے اوپر افسر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مورنگا کو اگر ہم پتے پیدا تو کر لیں بیچیں گے کہاں پہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ مطلب پسٹن ہے اور سب سے زیادہ پوچھے جانا والا پسٹن ہے آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پتے کی پیداوار کے لیے کاش کرتے ہیں تو کونسی اسی مارکٹ ہے کہاں پہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں کہاں اس کی کندنکشن ہو سکتی ہے اور کس حد تک آپ اس سے انکم دے سکتے ہیں پاکستان میں مورنگا دو طرح سے جو نا وہ سیف ہو رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں یعنی کہ ڈیری سیکٹر میں فونڈ سیکٹر میں اور جو فارما سیکٹر میں جو نا اور کوسنا سوٹیکل سیکٹر کے اندر بھی اس کے استعمال کرو جہان تیزی سے پڑھ رہا ہے ڈیری سیکٹر جو نا وہ ہمارا مورنگا کی جو نا وہ کندنکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیکٹر ہے مورنگا کے پتے چونکہ ہائی وی نیوٹریشیس ہیں اس میں پروڈین کونٹنٹ بہت زیادہ ہے اس میں منرل جو ہنا وہ بہت اچھا ہے اس میں ویٹمنز کی کوالٹی بہت ساری ہے تو ڈیری سیکٹر میں جو ونڈا بنایا جاتا ہے جو ونڈا بنانے والی کامپنیز ہیں وہ اس کو ازا فیل انگریڈنٹ استعمال کرتی ہیں جسے ونڈے کی جو افکیسی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایسے ڈیری فارماس اپنا ونڈا خود بناتے ہیں وہ اس مورنگا کے پتوں کے پاوڈر کو گرائنٹ کر کے اس کا پاوڈر بنا کے اس ونڈے کے اندر آزا فیل انگریڈنٹ استعمال کرتے ہیں ایک تو یہ لوگ جو نا وہ آپ سے لے سکتے ہیں کچھ فارنر ایسے ہیں جو کہ مورنگا جو ونڈا ہے وہ تو بنا بنایا لیتے ہیں لیکن اس کا جو پاوڈر ہے مورنگا کے پتوں کا پاوڈر ہے اس کو اپنے اس ونڈے کے اندر مکس کر کے جانوروں کو کھلاتے ہیں جسے دودھ اور گوش کی پیداوار میں یقین ہی اضافہ ہوتا ہے جانور بیمار نہیں ہوتے اور ان کی پروڈکچن جو نا وہ بہت اچھے طریقے سے چلتی رہتی ہے ایک تو یہ سکر ہے کہ ڈری فارمنگ ڈری فارمر جو نا وہ اس کی بہت بڑی مارکت ہے ونڈا پر آنے والے لوگ اس کی بہت بڑی مارکت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو وٹ میڈیسن ہے جو سپلیمنٹس جو بنتے ہیں اس میں اس کو جو نا وہ شامل کیا جا سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کمپلیٹ فوڈ سپلیمنٹ ہے اس کے پتوں کے پاوڈر پتوں کا پاوڈر جو ہے ایک کمپلیٹ فوڈ سپلیمنٹ ہے ڈبلی وچو نے اس کو سپر فوڈ جو نا وہ ڈکلیر کیا ہے تو تک سے اس کی معاقل جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈولپ ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے اندر تین سو سزائیت بیماریوں کو وہ کیور کرنے کی پاور موجود ہے یہ ایک بہت اچھا انرچائزر ہے یہ ایک بہت اچھا جوانا وہ ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے تو جو نیوٹر سوٹیکل سیکٹر ہے اور جو ہرگل میڈیسن کے لوگ ہیں وہ اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے وہ مطلب یہ مورنگا کے پاوڈر مورنگا کے پتوں کا پاوڈر جو اپنے پاوڈر میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو بزنس دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پولڈری سیکٹر کے لیے بھی جو پولڈری کی فیڈ ہے اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان میں پولڈری کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مورنگا کے بہت سارے آپ کو ایسے ٹریڈر مل جائیں گے جو کہ مورنگا کو ٹریڈ کر رہے ہیں مورنگا کا پاوڈر پاکستان میں مورنگا کا پاوڈر دو گریڈ میں سیل ہو رہا ہے ایک مورنگا فوڈگریڈ یعنی کہ عام انسانوں کے استعمال کے لیے اور دوسرا ہے فیڈ گریڈ جو فیڈگریڈ ہے وہ جانوروں کے استعمال کے لیے ہے تو جب آپ اپنا مورنگا کی پتوں کی پیداوار کا جو ان کے لیے آپ اپنا کریں گے پروجیکٹ لگائیں گے تو آپ بیس کر لیں کہ آپ نے فوڈ گریڈ بنانا ہے یا فیڈ گریڈ بنانا ہے ایون آپ دونوں گریڈ مورنگا کے پتوں کی پیداوار جو انا وہ اس سے بنا سکتے ہیں فوڈ ریٹ بھی اور فیل ریٹ بھی دونوں گریٹ کی پاکستان میں ایک بہت بڑی مارکت ہے یہ کب کاشت ہوتا ہے مورنگا کو کاشت کرنے کا ٹائم جو انا وہ مارچ اکر سے شروع ہو جاتا اور سبتمبر تک شروع ہوتا ہے most probably ابھی جیسے ہی گندم کی کٹائی کتم ہوگی تو اس کے فوراں بعد مورنگا کے مورنگا کو کاشت کیا جا سکتا ہے اور انڈ سبتمبر مورنگا کو کاشت کرنے کا طریقہ کیا ہے مورنگا کو کاشت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بلکل ایسے ہیں کہ جیسے ہم مکائی یا پھل ہم ممتر کھیلیاں بنا کے اس کے اوپر کاشت کرتے ہیں تو اس کا بیل بہت ہلکا ہوتا ہے بلکل پاپکرن کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو چھٹے سے کاشت نہیں کیا جاتا اس کو کھیلیوں کے اوپر چوپے سے لگایا جاتا ہے بیچ سے بیچ کا فاصلہ مطلب وہ رکھا جاتا ہے ایسے اس میں بھی ہے کہ جب آپ اس کو پتوں کی پیداوار کے لیے لگائیں گے تو بیچ سے بیچ کا فاصلہ آپ ذرا بڑھائیں گے پاکستان میں اس کو چارے کے لیے بھی کاش کیا جاتا ہے جس میں بیچ سے بیچ کا فاصلہ کم رکھا جاتا ہے distance جو ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن جب آپ نے اس کو پتے کی پیداوار کے لیے کرنا ہے تو اس میں پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ جوہنا وہ زیادہ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیو پاؤنڈر ہے اس کی امپورٹنس اس طرح سے ہے کہ اس کی اندر اگر ضائع یا اس کا جو نیوٹرین کونٹنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے تو وہ آپ تب لے سکتے ہیں جب پلانٹ سے پلانٹ دسٹنس زیادہ ہے اور پلانٹ آپ کے فل جوہنا وہ جب اپنے پیک پہ ہیں تو پھر اس کو ہارگرسٹ کیا جائے اگر تو اس کی اوپر نیوٹرین کونٹنٹ جوہنا وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو کھیریوں کے اوپر اس کو کاش کیا جاتا ہے بیچ سے اس کی کاش ہوتی ہے پودوں سے اگر آپ اس کی کاش کریں گے پودے لے کے اس کی کاش کریں گے تو اس کی پر ایکر جو لاغت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے لو کاش اس کو یہ ہے کہ اس کو بیچ سے کاش کیا جائے بیچ سے کاش کرنے کے لیے ہم کچھ ایسی ورائٹیز موجود ہیں جن کی پر ایکر جو پودکشن ہے پتوں کی پودکشن زیادہ ہے جیسے اس میں سے آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ ابھی چلنے والی ورائٹی پی کی ایم ون ہے چونکہ یہ پی کی ایم ون ایک ڈیویلپ ورائٹی ہے جو کہ تیجارتی بنیادوں پر فصل کو کاش کرنے اور اس سے میکسیمم پودکشن لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کو پی کی ایم ون ورائٹی کا انتخاب کریں اور اس کو آپ کاش کریں کاش کرنے کے ٹھیک پیہلا کٹ اس کا تی مہینے کے بعد آ جاتا ہے تو پیہلا کٹ جب اپلیں گے تو آپ اس کے پتوں کو الادہ کر کے مہدتک آپ اس کو خش کریں گے اس کو خش کرنے کے لیے پتوں کو خش کرنا جو ہے وہ آن دھوپ میں اس کو کچھ نہیں کیا جاتا دھوپ میں خز کرنے سے اس کی جو گذائیت ہے جو نیوترنز propaiلہ وہ کم ہو جاتا ہے سو اس کو شیڈ میں ڈرائی کیا جاتا ہے تو شیڈ میں ڈرائی کرنے کے لیے کچھ ڈی ہائیڈرشن یونٹ بھی لگائے جاتے ہیں اگر آپ کا پروجیکٹ بہت بڑی اس پر ایک مدب ہے یا پھر اس کے لیے وہ ڈی ہائیڈرشن کے لیے ٹنل بھی استعمال کر جاتے ہیں آپ اس میں اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ اس کو فونڈ گریڈی یا فیلڈ گریڈ کی کٹیگری میں آپ اس کو پریوز کر سکتے ہیں مورنگا کو اگر پتے کی پیداوار کے لیے کاش کیا جائے تو اس سے فارمر کو ملتا کیا ہے کیا اس کی پریکڑ جو ہے نا وہ آپ کو سلانہ انکم کیا ہے مورنگا کو پتے کی پیداوار کے لیے کاش کے لیے فارمر کو جو انکم ہے وہ گلدن چاول چنہ کپاس سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے اس پرودک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری فصلوں کی طرح اس کو بار بار کاش نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ نے اس کو ایک دفعہ سے کاش کرنا ہے اور اگلے پانچ سات سال کے لیے اس نے آپ کو پیداوار دے دے رہنا ہے اور اس کی پیداوار بھی ہر دو مہینے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ملتی رہنی ہے یعنی کہ مورنگا کاش کرنے کے بعد آپ انکم جو لے سکتے ہیں وہ ہر دو مہینے کے بعد جو لیوز کو ڈی ہائشٹ کریں گے اور وہ ریڈی تو سیل ہو جائیں گے وہ آپ کو سیل کر کے آپ کو انکم جو نا وہ ملنا شروع ہو جائے گی تو یہ بسکلی فارمر کو ایک ایک اینگری بزنس کی طرف جو ہے نا وہ ڈائیوٹ کرتا ہے کہ آپ کے خیت جو ہے وہ آپ کی ایک مستقل انکم کا ذریعہ بنتے ہیں پورا سال آپ نے اس کی مینڈیننس کرنی ہے یعنی کہ اس کو ایریگیٹ کرنا ہے فرٹیلائز کرنا ہے اور جو لگانے کی لاغت ہے وہ آپ کی بار بار نہیں آتی پاکستان میں مورنگا کو اگر پتے کی پیداوار کے لیے کاش کیا جائے تو دیفنیٹلی اس کی جو بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس کا جو تیزی سے بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے وہ اس کو ایک بہت ہی پروفٹیبل فصل کے طور پر جو اینا وہ سامنے لے کی آیا ہے مجھے امید ہے کہ جو فارمنس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اینفرمیشن میں نے پروائیڈ کیا ہے اس سے زیادہ بھی اگر آپ اینفرمیشن لینا چاہیں تو آپ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ www.hervizome.com کو وزیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہرول پارمنگ کا پیج ہے وہاں پہ جا کے آپ مورنگا کے جو کامرشل پوائلٹس ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں یا آپ ہمارے آفیس کا وزیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو اس کی مکمل رہنمائی فرام کریں گے اجازت دیجئے انشاءاللہ پہ کسی نئی ویڈیو میں قادم ہوں گے اللہ حافظ